سب سے پہلے میں بھارت کی آنبانسان اور دلیت اور پچھرے بنجیتوں کے اور بھارت کے سویدان کے نرماتہ بابا صاحب امیٹر کے چلنوں میں نمر کرتے ہوئے سب سے پہلے میں بھارت کی آنبانسان اور دلیت اور پچھروں اور دنگیتوں اور سماجی نیائی کے لڑائی لڑنے والے ہمارے بیچ میں بڑے بھائی سانس ادیت راجی اور ڈی او ایم کے سیوجہ چھوٹے بھائی پرمیندر یادو پرمیندر سنگھ اور تمام منچ پر بھارت بھارت دلیت اور پچھڑے اور مسلم سنگھنٹروں کے حضرت اتاری لڑوں اور سمانک منچ کے سامنے بھارت بھارت اور سمانک منچ کے سامنے بھارت بھارت سبھی بزرگو روجوان ساتھیوں اور مہتار بہنوں سبھی کو میری طرف سے جائے بھی سب سے پہنے میں ایک نانا دینے چاہتا ہے کہ آپ کے اندرے کے سب جوچ جائے جس سے بھارت سرکاری دلیت اور پچھڑے کشمیر سے کننا کماری تک اٹھا سے تک سن تک اٹھا سے کٹک تک اس آخری دلیت تک ہی حق کی آباد جانے چاہیے کہ آج سمانک منچ کے اندر دیومو کا ایک ہی بطلب ہے آج بھارت دیش کے اندر دلیت اور پچھڑے اور مسلم بھائیوں کے حق کی نڑائی مرنے کے لیے یہ دی اے او ایم کا گھتن کیا گیا ہے اس کے لیے میں اپنی دلیت اور پچھڑوں کے ایک ہی لڑائی لڑنے کے لیے سبیدان کو بچانے کے لیے آر ایکشن کو بچانے کے لیے اور جو دیش کے اندر دلیت اور پر اتحار ہو رہا ہے اس کو جائے دلانے کے لیے اگر آپ لوگوں نے دی اے او ایم کو کشمیر سے کرنا گھوماری تک ہر دلیت اور پیر دلیت کو تھاڑے کا کام کیا تو میں آپ کو بازہ کرتا ہوں 2019 سے پہلے اٹھارہ کے اندر اس دیش کے اندر ایسی ایک کرانتی آئے گی پیچھا چک پچھے سمیت کچھڑا ایکتاں کرنا رہا ہوگا اور ہمارا آر ایکشن بھی بچے گا اور ہمارا سبیدان بھی بچے گا آج سبیدان بھی بچے گا اور ہمارا آئے دلیت کے اوپر آتا چاہیں ہوں اور جو دلیت میں اچھتا چاہیں کرنا بھی رہی لگتا ہے اس کے پر راختہ مگا کر بند کر دیا جاتا ہے یہ کامان ہے ہے آج سبیدان بھی بہیرنا لانوئی آنوں نے دلیت پیچھڑوں کی عمیت تھا ہی دلیت پیچھوٹ اگران دینے کر دلیت پیشتہ ہے اس کو عمر کر دیا اور جو سولہ ازار کلو روپے لے کر نیا سے دیش سپرار ہو جاتا ہے اس کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہے آج شروع رہے ہیں تمیت اور کچھ لوگوں ایک تانے بھانوے کا سنگچیت کرنے کا سکچیت کرنے کا بابا ساپ کا ایک ہی نعرہ تھا سکچیت بنو سنگچیت بنو جاگ رک بنو اور اپنے حق کی لنائی بڑھو آج بابا ساپ کے سوئی ناکہ پچانے ہیں اور بابا ساپ کے جو دونے کام ہیں اگر آپ بابا ساپ کے انوائی ہو اور بابا ساپ کو مانتے ہو تو آج نرنے لے لو یہ دی او ایم ایک دی اینے ہوتا ہے جسے پتا چلتا ہی اصلی ہے نکلی ہے اگر یہ دی او ایم کو آپ نے سرہ داروں تک پوچھا دیا تو سمجھ لینا ہی تیزی انکر 2019 میں ایسی کرانتی آئے گی اور یہ ایک سنگٹن اور پتن کے لکھ میں جو ہمارے پڑے بھائی سنے زیادہ جنہیں کہا سب بیماریوں کی ایک ہی دوائی ہے سنگٹن اور پتن جب تھائی کلوڑ جان سبج روڑ پر نکلے گا سنگٹن اور پتن پانچ لاز کی دی اکٹی کر کے سنگٹن کو چکا سکتا ہے جب تھائی کلوڑ گجر روڑ ریل روڑ کر آرکسٹ دے سکتے ہیں جمبرہ کھا لے سکتے ہیں تو پچھے سکھنے ہو لے گا روڑ پر نکل گیا تو قسمی سے کرنا کو ماری کا تک سے کرتا ہے دس سنگٹ پچھے پر روڑ پر سکتا ہے دھنیت اور پچھڑوں کے ہی لوگ نظر آئے گے اور اس قومی میں ہوا ہے کہا اس قومی میں ہوا ہے کہا ڈوکٹر صاحب نے کہا روڑ ریلیت کی بات نہیں کرنا لیکن ڈوکٹر صاحب اس کے بگر دھنیت اور پچھڑوں کا اتھار بھی نہیں ہے ہم آپ کو سرسد نہیں ہم آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں ہم آپ کو پی ام کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں پی ام کے روپ میں تو پی ام کے روپ میں دیکھنے کے لیے آج ماں کے پیٹ سے سی ام پی ام پی ام پیدا نہیں ہوتا مت پیٹی سے پیدا ہوتا ہے جس کا سنگتر ہوگا جس کے زیادہ بھتن دمیں گے اس پیٹی سے جس کے رمت لکھ رکھیں گے وہیں سی ام پی ام مند ہے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارب پچھڑوں پر اپکا چادمند ہو کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں لیکن شکتہ ہیں کیا آپ چاہتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ جو پچاسی پرسنٹ نوگلی ہو نائے پالی کا ہو کاریا پالی کا ہو اگر آزار کیا ہی لگا کر نکال کر دیکھ نہیں دیئے آپ کو جو ایکشن ملا تو اکٹر صاحب نے ٹھیک کہا آج تک تو ہم اس کو بھی نہیں بھائے اور پچاسی پرسینٹ کے اندر کچھ پندرہ پرسینٹ نے ہر دیپارٹمنٹ میں جنار لکھتی ہو جنرائے پاری کا ہو جنرائے پاری کا ہو ہر جنگاں وہ بیٹھے ہوں رہے اسی لیے جب تلیت اور پچھلوں کا کیس جاتا ہے اور کے اندر نہ کوئی سنوائی نہ کوئی جوائی اور پوراً تجھ کو چھ سال کے لیے چیل بھی دیا جاتا ہے تو ساتھیوں میرا دینا ہی کہنا ہے دکٹر صاحب نے کہا اس کے لیے کیا کروں گے میں اکھیل بات دیئے تم سی مہا سبا کا راستیت ہے سورے کے ناتے میرا پندرہ سٹیٹو کے اندر یہ سنوائی کام کرنا ہے انہیں کو دلائی کرنا ہے سدہ سپائی کے سدہ سکھ میں ہم کامی ساروں سے اس کام کو کرنے لگے ہیں اگر آپ کے دیوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دون سی مہا سبا کا دیش کا یاد و سماغ کسمیر سے کنہ کماری جب جو سپیس کروڑ کے اندر پسا ہوا ہے میں پرانوں بھی تہنی کہتا لیکن اپنے بار اپنا بارہ کرتا ہوا آپ سے جہاں آپ کا پسینہ بہے گا دلیت کا پسینہ بہے گا وہ یہاں کو سماغ بھر بھارے بھی جیتے لیا کہ چھوڑی دار ہوتا تھا شاڑی دار ہوتا تھا شاڑی دار ہوتا تھا یہ ٹھیک ہے یہ سبیدان کو ماننے والی سرکار نہیں ہے اگر آپ کو سبیدان کو بچانا ہے دیش کا سبی بھراد لوگا دیش کا بھکاس کرنا ہے اپنا ایلکشن بچانا ہے تو پچاسی پرسین کو سنیتر اور پتن میں پانک کر لیجئے اور کسی کی باتوں میں بتائیے اگر میں مرد رہیے کوئی دلیت نہیں ہے کوئی پچھنا نہیں ہے یہ سب ہماری پچھلے چلے ہوئے سرکار نے یہ بنایا ایک دلیت کو اتی دلیت بنا دیا مہا دلیت بنا دیا ایک یادوں کو پچھلے بڑھ اتی دلیت بنا دیا ارے ہم کو رانچ بڑھ تھے ہمیں تم نے جو پڑھا ہم وہ نہیں تھے لیکن برہمان واجی نے اگر مانچی توڑ پر مارا اور ایک جاتی نے آپ کو بیفار سے مارا اور جب ان دون لوگوں کو آپ نے نرمے کے لیے اپنا آپ کو کھڑا کیا تو تھاکہ سماجی جو پڑھا کے رہ سکتا ہمیں پندرہ کو ہٹانا ہے اور اپنے سابق واجی کے جو ہمارے پچھلے چی میں بھی ہے ان کو بھی اپنے سے نکال کر کہنا ہے یا تو صدر جاؤ نہیں تو آپ کبھی بائزکار کریں گے بیٹرہ سابق اور بڑے بائی سیلے سیادوں کو اور سمالی سمت پردن آلما سمالی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دی او این کو کامی مندن سے اس کو برسل پر جتنے بھی بھونٹ چلاتے ہیں اس کا اے 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 کاری کرن جانو ہو آپ کو ملے تو آپ آگی نہیں دھلیت اور پچھلوں کے کانچھانے کا کام کریں کیونکہ میٹیا آماری نہیں آپ کی میٹیا آپ کی چیل میں جو پہنڈ رکھا ہوا یہ سب سے بڑا ممیٹیا ہے ساجیوں اگر آپ سنجھٹیت ہوگے تو آنے والا سمیں آپ کا ہے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو مرام دیتا ہوں جائے بھیم جائے بابا ساں سلیت مردے سلیت پچھلہ مسلم رہتا ہے جتا ہوا جتا ہوا سلیت پچھلہ مسلم رہتا ہے جتا ہوا جتا ہوا جتا ہوا سلیت پچھلہ مسلم رہتا ہے قبلاہ 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 ای م 나ی